دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان آریان خان کے اسے جڑے ہوئے اپ ڈیٹس کا تازہ بولیٹن لے کر ایک بار فٹ سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا آج کا بولیٹن چار حصے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں پہلے حصے میں بات کریں گے کنگ خان کی فیملی کو لے کر کیونکہ شارو خان سے اور ان کے بیٹے سے اور ان کی پتنی سے جڑے ہوئے تمام اپ ڈیٹ آج خاص طور پر ہمارے پاس ہیں اس کا علاوہ آگے بات کریں گے نواب ملک کو لے کر ہائی کورٹ سے انہیں ایک بڑی راحت مل گئی ہے اس کا علاوہ بات کریں گے سمیر وانکھڑے کو لے کر سمیر وانکھڑے کی مسئیبتیں بڑھ سکتی ہیں کیا بات ہے وہ جس کے آدھار پہ کہا جا رہا ہے کہ سمیر وانکھڑے کی مسئیبتیں بڑھ سکتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ خاص اور خبروں سے بھی آپ کو روبرو کرائیں گے فیلال چلتے ہیں خبر کے پہلے حصے کی طرف جیسا کہ میں نے کہا کہ خبر کے پہلے حصے میں کنگ خان کی فیملی کو لے کر بات کر لیتے ہیں تو ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ہے گوری خان کا ویڈیو گوری خان اپنی ایک انٹیریر ڈیزائنر کے ساتھ کچھ کام کر رہی ہیں کچھ پیپر ورگ کر رہی ہیں بات کر رہی ہیں کسی بھی چیز کو لے کے اس کا ایک ویڈیو انہوں نے شیئر کیا ہے انسٹاگرام پر یہ پہلی بار ہے جب دو اکٹوبر کو آریان خان کی گرفتاری کے بعد گوری خان نے شوشل میڈیا پر کوئی اپ ڈیٹ کیا ہے حال فیلال میں بسے آپ کو عطا دیں کہ آریان خان کو ہائی کورٹ سکھ بڑی راحت ملی ہے جو اس کو ہر افتے شکروبار یعنی کہ جمعہ کے دن جا کے انسی بی آفیس میں گیارہ سے دو بجے کے بیچ حاضری لگانی پڑتی تھی اس سے نجات مل گئی ہے اور اسی کے بعد گوری خان کا ویڈیو سامنے آیا ہے جو خوب وائرل بھی ہو رہا ہے یعنی کہ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے کر کے شارو خان کی فیملی ان تمام چیزوں سے ابر رہی ہے اور پھر سے ایک عام جو زندگی ہوتی تھی وہ رستے پہ آ رہی ہے اس فیملی کی تو اسی کرم میں اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے حال فیلال میں آپ نے دیکھا ہوگا شارو خان بھی اپنی بالکنی میں نظر آئے تھے منت کی بالکنی میں انہوں نے ہاتھ ہلا کر اپنے فینس کا جو گھر کے بھار موضوع تھے ان کا ابھیبادن بھی سویکار کیا تھا یا ان کو تھینکیو بھی کہا تھا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک ویڈیو اور سامنے آیا ہے وہ ویڈیو ہے شارو خان کا شارو خان ایک کمپنی بڑی کمپنی ہے کار چھتر کی کار بناتی ہے اس نے ان کو برینڈ ایمیزڈر بنایا ہے تو اس برینڈ ایمیزڈر بننے کے موقع پہ وہاں موجود تھے اور اس کا ایک ویڈیو انہوں نے شیئر کیا ہے وہ ویڈیو بھی سامنے آیا ہے اسے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ شارو خان پڑی بالکنی میں دکھائی دے گئے ہوں منت کی لیکن ڈیجیٹل پلیٹ فورم پہ یعنی کہ آن لائن وہ پہلی بار اس طریقے سے نظر آیا ہے انہوں نے کوئی ویڈیو ٹویٹ کیا ہے تو ایک طرف گوری خان ایک طرف شارو خان ہر کوئی اپنا شوشل میڈیا اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کر رہا ہے یعنی کہ وہ آم زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں پٹری پہ اس پریبار کے زندگی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے رجی نکات کی طرف سے ابھی ان کا جنم دن تھا کہ شارو خان نے ان کو بدھائی دی ہے یعنی کہ یہ سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا جو بیچ میں لگ رہا تھا کہ شارو خان ڈیسٹ آب ہیں اور تمام چیزیں ابھی وہ کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں کچھ بھی آریان خان سے جڑا ہوا ایک اپ ڈیٹ یہ بھی آ رہا ہے کہ آریان خان جو پہلے ویدیشوں میں جا کے شامل ہونے والا تھا پروڈکشن شکنے والا تھا کیونکہ ابھی اس کو لانچ کرنے سے پہلے پروڈکشن کے بارے میں جانکری دلوائی جا رہی ہے لیکن جیسا آپ جانتے ہیں ہائی کورٹ نے زمانت دی ہے وہ بھی دیش نہیں جا سکتا ہے اس کا پاسپورٹ جمع ہے تو اب فیصلہ لیا گیا ہے کہ وہ انڈیا میں رہ کے ہی بڑے بڑے جتنے بھی پروڈکشن ہاؤس ہے اس میں کام کر کے کچھ اپنا کاندندہ سکھے گا سمجھے گا تمام چیزوں کو اور شارو خان کی جو فلم بن رہی ہے پٹھان اس کے سیٹ پر بھی وہ جا رہا ہے اور وہاں پہ بھی وہ تمام چیزیں سیکھ اور سمجھ رہا ہے تو یہ ہوا کنگ خان کی فیملی سے جڑا ہوا اپ ڈیٹ اب بات کر لیتے ہیں نواب ملک کو لے کر نواب ملک سے جڑا ہوا پہلا جو اپ ڈیٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہائی کوٹ سے نواب ملک کو بڑی رہات مل گئی ہے واشم کی کوٹ نے نواب ملک کے خلاب سمن جاری کر دیا تھا لیکن ہائی کوٹ نے اس سمن پر روک لگا دی ہے یہ سمن سمیر وان کھیڑے فیملی کی طرف سے داخل کے ایک نئے مقدمے کے تحت جاری کیا گیا تھا جس کے خلاب نواب ملک پہنچ گئے ہائی کوٹ تو ہائی کوٹ نے اس سمن پر روک لگا دیا یعنی کہ ان کو واشم کی کوٹ میں پیش نہیں ہونا پڑے گا اس کے علاوہ جو اگلا اپ ڈیٹ ہے نواب ملک سے جڑا ہوا وہ یہ کہ نواب ملک نے ایک حلف نامہ دیا ہے ہائی کوٹ میں جو پرانا معاملہ چل رہا ہے جس میں گاندے وان کھیڑے نے جا کے ان پر وہ قدمہ ٹھوک رکھا ہے تو اس میں انہوں نے حلف نامہ دیا ہے اور حلف نامہ دیکھے کہا ہے کہ جو سمیر وان کھیڑے عدھکاری ہے اس کے بارے میں لوگوں کو جاننے کا پورا عدھکار ہے اور وہ جنتہ کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں اور اس سے سب کے چلتے ہو لگتار پریس کونفرینس کر رہے تھے یہ ہائی کوٹ میں حلف نامہ دیکھ کر انہوں نے کہا ہے کیونکہ وہ ایک سارجنک جیون میں بات بھی سچ ہے بھائی کوئی سارجنک عدھکاری ہے پبلک جیون لائف پبلک لائف جی رہا ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اس پہ آروپ جب لگ رہے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہیں پھر وہ کہہ رہا ہے نہیں جی میں تو مسلمان ہوئی نہیں کبھی مسلمان تھا ہی نہیں میرا مسلمان سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کی شادی جو ہوئی وہ ایک مسلم مہیلہ سے ہوئی اس کی تصویریں تک سامنے آگئی وہ مولانا جنہوں نے نکہ پڑھا ہے وہ تک سامنے آگئے تو اس کے جیون کے بارے میں جاننا لوگوں کا عدھکار ہے یہ حلف نامہ دیا ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کوٹ نواملک کی بات کو کیسے سنتا ہے اور کیا رییکٹ کرتا ہے اب بات کر لیتے ہیں سمیر وانکھیڑے کو لے کر سمیر وانکھیڑے سے جڑا ہوا جو پہلا اپ ڈیٹ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ یہ کہ سمیر وانکھیڑے نے ایک مقدمہ عدالت کے اندر دھاکھل کیا تھا جس میں کہا تھا کہ صاحب شوشل میڈیا جو بھی پلیٹ فارم ہے جیسے فیس بک ہوا جیسے ٹویٹر ہوا اور انسٹاگرام تمام جگہ ہے اس کے خلاب کوئی ویڈیو وہاں پہ اپلوڑ نہ کی جائے کوئی پوسٹ وہاں پہ اپلوڑ نہ کی جائے اس پر روگ لگا دینی چاہیے اس پر عدالت نے جو ہے سمجھ جاری کر دیا تھا اور اس پر ٹویٹر نے اپنا بیان جو ہے عدالت میں داکھل کر دیا ہے اس نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے اگر کسی کنٹینٹ پہ ان کو کوئی اپتی ہے اس کی شکایت کرا سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں کہ میرے خلاب کچھ بھی اپلوڑ نہیں ہونا چاہیے اب دیکھنا دلشت پہ کا عدالت اس معاملے میں کیا کرتی ہے اس کے علاوہ جو دوسرا اپ ڈیٹ ہمارے پاس ہے سمیر بان کھیڑے سے جڑا ہوا وہ یہ ہے کہ اس سال کے انت میں 31 دسمبر تک سمیر بان کھیڑے کا کاریکال پورا ہو جائے گا ممبئی زون کا وہ زونل ڈائریکٹر ہے برطمان سمیہ میں تو اس کا کاریکال پورا ہو رہا ہے تو یہاں سوال یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ کاریکال پورا ہونے کے بعد جو ہے کیا اس کے کاریکال کاریکال کو مہدی سرکار بڑھا دے گی کاریکال پورا ہونے سے پہلے پہلے یا کاریکال پورا ہوتے اس کے کاریکال کو نہیں بڑھائے گی اور اس کو سائیڈ کر دے گی سائیڈ کر دے گی تو اس کو کس مہنک میں میں بھیجے گی کس ڈپارٹمنٹ میں جائے گا وہ یہ سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں بتا دیں آپ کو جب سے آرین کان کا کیس سامنے آیا تھا ڈاکٹو بر سے اور چھانٹو بر سے نوا ملک نے پرس کانفرینس پر پرس کانفرینس کنی شروع کی تھی تب سے نسی بی کے ایک ویجلینس ٹیم بنی ہوئی ہے اور وہ گیانے شور سنگھ جو ان کے ڈی ڈی جی ہیں ان کے نیترت میں وہ جانچ کر رہی ہے وہ کیا جانچ کر رہی ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے اس کے علاوہ ہے اس سے چھاہم اگر میں بھی واپس لے لیے گئے ہیں سمیر بانکڑے سے اور وہ سوپ دیے گئے ہیں آئی پی ایس سنجھے سنگھ کی ڈلی یونٹ کو تو وہ الگ جانچ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ ابھی تک سیٹ پر بنا ہوا بیسے میں سوال یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ اب اس کا کاریکال پورا ہو جائے گا تو کیا اس کے بعد بھی یہ سیٹ پر بنا رہے گا کیا سرکار اس کو ایکسٹینشن دے گی یا اس کو ہٹا دیا جائے گا اس کے علاوہ دلی پولیس کی ایک سائی ٹی بی اس کے خلاف مقدمے درج جو ہیں ان کی جانچ میں لگی ہوئی ہے وہ الگ سے جانچ کر رہی ہے اور اس کے خلاف جاتی ستیابن سمیتی کے سامنے ایک جانچ الگ چل رہی ہے اور جگہ جگہ اور تمام معاملے تو ہیں ہی ہیں اس سے جڑے ہوئے جو عدالتوں میں وچارہ دین ہے لیکن پھر بھی یہ سیٹ پر بنا ہوا ہے تو بڑا سوال یہ کہ کیا اس سیٹ پر بنا رہے گا یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کچھ ہی دن میں کلیر ہو جائے گا آپ بنے رہے گا تھاکڑ خبر کے ساتھ ہو سکتا ہے ٹینی بابا کی طرح چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسی کسی سلکتے ہوئے یا اولیس نے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضی فلال ابھی مجھے دیں جانزت